آداب ناظرین پچھلے ہفتے کی چھوٹی کہانی آج ہم آپ کو پھر سے دھورائیں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی رانی صاحب ایک ہفتے سے آپ کے انتظار میں موجود ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ انتظار آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ انتہائی دل جمعی سے اس شو کو دیکھیں ڈاکٹر صاحب پچھلے ہفتے میں بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے فیزیو تھرپی کی بہت زیادہ اہمیت ہے سماج میں اور خاص طور سے ہندوستان میں یہ صرف ایک سپورٹسمن کے لیے نہیں صرف ایک بولی ووڈ ایکٹر کے لیے نہیں بلکہ ایک عام آدمی کی زندگی کے لیے اس کے عام کام کے لیے اس کے عام پرفارمنس کے لیے بہت ضروری ہے آئیے ایک مطلب پھر ڈاکٹر صاحب کا شکریہ بھی ادا کریں ان کا استقبال بھی کریں اور ان سے مزید معلومات حاصل کریں روز صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جس طریقے سے بتایا کہ اتنے زیادہ ڈاکٹرز پروڈیوز ہو رہے ہیں 140 سے زیادہ کالیجز ہیں اور ہم لوگ یہاں سے مسلسل ڈاکٹرز کو ایک سپورٹ کر رہے ہیں لیکن کیا ہم نے انڈیا میں اس فیلڈ میں کچھ ترقی کی ہے ہم نے اپنے آپ کو کچھ اپڈریٹ کرنے کی کوشش کیا ہے یا جو انٹرنیشنلی ہم لوگوں کے پاس یورپ اور امریکہ سے جو ایکویپمنٹس آ رہے ہیں جو وہاں سے ٹکنیکس آ رہے ہیں ہم اسی کو اڈاپ کر رہے ہیں بجائیے کہ اتنے زیادہ ڈاکٹرز پروڈیوز کرنے کے کیا ہم نے اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے یا انٹرنیشنلی بھی یہ کس طریقے سے ڈیولپ ہو رہا ہے ہماری تو کوشش تھی ڈیولپ ہو کے صحیح طریقے سے سائنٹیفک میترز ہم آگے بڑھے لیکن یونیورسٹیز ایسا ہے جو پرمیشن لے کے آ جاتے بیچ میں دیم یونیورسٹیز پڑے ہوں گے یونیورسٹیزے جو بولتے کہ فیزیو ترپی کوئرس کو آپ کورسپونڈنٹ کورس سے سیکھ سکتے ہو مجھے پتہ نہیں ہے تو لوگوں کو پتہ رہنا چاہیئے تھا کہ یہ سب جو ایسے لوگ ڈگری لے کے آئیں گے تو جو پیشنٹ کبھی دیکھیں نہیں فیزیو ترپیس میں آپ پیشنٹ دیکھتے ہو اناٹومی ہے فیزیولوجی ایک باقایدہ ایسا پیکٹیکل کورس ہے جو آپ کو پاچ سال کم پڑھ رہا ہے پڑھانے کی بات چل رہا ہے اب چار سال تا ساڑھے چار سال کی ہے ساڑھے چار سال سے اب پاچ سال کی بات چل رہی ہے اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جو ایڈورٹائزمنٹ میں پیپر میں پڑھتا ہوں ایگری کلچرل یونیورسٹی ڈیم یونیورسٹی دو فیزیو ترپی بائی کورسپونڈنٹ کورس تو اس سے ہم ہمارے خود کے سٹینڈرڈ گراتے ہیں تو گورنمنٹ کہاں جا کے یہ سب چیز کو روکنا چاہیے کہ ایک سٹینڈرڈائز ویلیو رکنا چاہیے کہ یہ جو کورسز ہے یہ کوئیس کاللج لگو آج پر پرائیوٹ کاللجز آپ دیکھو اتنا ہے ہم جب یہ تو چھ کاللجز تھے آج ایک سو چالیس کاللج ہے تو باقی یہ کاللجز آئے کہاں سے تو ہر آج تو مینگلو جیسا سٹی میں چودہ پندرہ فیزیوزاری کاللجز ہے تو یا ہر پولیٹیشن اپنا کاللج کھول لیتا ہے یا ہر آدمی کو جو پتا ہے کچھ نہیں کرنا ہے تو وہ فیزیو ترپی کاللجز کھول لیتا ہے اس سے بجائے یہ کہ سٹینڈرڈ بڑھنے کے آپ کو نہیں لگتا کہ سٹینڈرڈ گھٹ جائے گا ہمارا اسوسیشن ہے انڈین اسوسیشن آف فیزیو ترپی آج کم سے کم 20-25 سال سے ہم لیڈ رہے ہیں کہ ہم کو ہمارا کانسل چاہیے ہم کو ہمارا حق چاہیے پتہ نہیں کہا جا کے وہ چیز گھوم جاتا ہے ڈینٹل کے پاس اپنا کانسل ہے میڈیکل کے پاس میڈیکل کانسل ہے نرسیز کے پاس نرسیز کانسل ہے بہت جب فیزیو ترپیس اپنا کانسل مانگتا ہے تو ملتا نہیں ہم تو لڑتے رہتے دلی تک کہا تک جاتا ہے انڈر سیکیٹری لیول پہ ہر اور ہر پولیٹیشن سے ملو تو ہر اپنا وچن تو دے دیتا ہے میں کروں گا پورا میں کروں گا اور کچھ سرکمنٹ بھی کروا لیتا ہے میں تو کافی لوگوں کو فیزی بہتے ہیں بدلی میں نے پوچھا کہ ہمیں کانسل دلاؤ روح صاحب یہاں پہ یہ بھی پوچھنا چاہیں گے جیسے ہم لوگ آپ ڈیڈیشن کی بات کر رہے ہیں تو جو دنیا بھر میں ہوا ہے میڈیسین میں جو ترقی ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے جب سپیشلائزیشن کی بات ہوئی ہے کچھ نہ کچھ نئے گوشے تلاش کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں کس طریقے سے اس کو آگے پڑھائے ہیں دنیا کے بیس فیزیو طرفی سب انڈیاں ہیں جب میں نے پتا ہے میرے ہسپیٹل سے جب چار سو پچیس یو ایس جا چکے پچاس سار ایچ انگلینڈ میں ہے تو جب ہمارا کالیٹی اچھا ہے تو یہ ہوا ہے نا اب میں دیکھ رہا ہوں جو آگے کی پیڑی جو آئیں گے یہ سب کورسپونڈنٹ کورس سے بن کے جائیں گے تو جو پہلے بھی گئے تو مجھے لگتا ہے وہ دیش اللہ کو واپس بیٹھ دے گا ہر چیز کا ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے آپ کو اپنا وہ سٹینڈرڈ مینٹین کرنا چاہیے جو کعوت ہے بولتا ہے خودی کو کر اتنا بلند کہ خدا خود تجھ سے پوچھے بتا بندے تیری رضا کیا ہے ہم اپنے آپ کو کوئی بھی جو بھی جو پروفیشن میں ہے وہ یہ سوچنا چاہیے کہ تو اپنے آپ کو کتنا بلند نہیں جا کے رکھ سکے کہ لوگ آوے نہیں آپ نے کہا کہ ہمارے پاس سب سے اچھے فیزیو ترپیسٹ ہیں سب سے زیادہ ہم نے ایک سپورٹ کیا ہے لیکن اس کے باوجود کیا ہندوستان میں اتنے فیزیو ترپیسٹ پیدا ہو رہے ہیں یہاں کے لوگوں کی ایوریج لوگوں کی جو ہیلتھ ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے جو کیا ہوتا تھا کہ پہلا اگر آپ کا کمر میں درد ہوتا تھا یا گھٹنے میں درد ہوتا تھا تو آپ اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے اور فیملی ڈاکٹر کچھ دوائی دیتا تھا اب لوگوں کا حصہ ہوا ہے کہ میرا کمر دھکتا ہے یا گھٹنا دھکتا ہے تو یہ میکنیکل پرابلم ہے تو خود برکت وہ فیزیو ترپیسٹ کے پاس جاتا ہے سوالا کہ میں یہ بولوں گا کہ جو فیزیو ترپیس جیسے فیمس ہونے کے بعد یہ جادہ کر کے ایٹی سیون کے بعد کرکٹ ٹیم میں فیزیو ترپیس آنے کے بعد جو اتنا ایکسپوزر جو فیزیو ترپیس کو ملا وہ ایٹی سیون کے بعد سے شروع ہوا کہ انڈین کرکٹ ٹیم کے پاس ایک فیزیو ترپیسٹ ہے تو وہاں سے جو مومنٹم کھڑا ہوا لوگوں پہچاننے لگے کہ فیزیو ترپیس کا رول کیا ہے تو آج کار لوگ ڈائریک جاتے ہیں ایسا نے میرے پاس ریفرنس آتا ہے دوکٹرز بیشتے ہیں فیزیو ترپیس کے پاس پھن میں بولتا ہوں میرے فیفٹی پرسن جو پچاس تکہ جو پیشنٹ جو میرے پاس آتا ہے وہ ڈائریکٹ آ رہے ہیں ایک پیشنٹ دوسرے پیشنٹ کو بولتا ہے کہ میرے کمر میں در تام ہے فیزیو ترپیس کے پاس گیا تو وہاں مجھے فرق پڑا تو وہ سوچتا ہے کہ میں بھی ہوا جاؤں وہ اچھا ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو بیشتا ہے جو درہت کا پرابلم ہے جو ویکنس کا پرابلم ہے جو مسلس کا پرابلم ہے جو مسکلوسکلیٹ علم بولتا ہے وہ لوگوں کو پتا ہے کہ میں کہاں جانا چاہیے جیسے اگر آپ کا ہارٹ کا بیماری ہے تو آپ تو ارثوپیڈک سرجن کے پاس نہیں جاؤ گے آپ یہ تو ڈیسائیڈ کر سکتا ہو مجھے ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا مجھے ہارٹ کے سپیشلس کے پاس جانا ہے تو اس طریقے سے لوگوں کو پتا چلائیں کہ اگر مجھے بکھا رہے تو مجھے فیزیو ترپیس کے پاس نہیں جانا ہے میں ایک فیزیشن کے پاس جاؤں گا اور اگر مجھے ہارٹ کا بیماری ہے تو میں ایک کارڈیولوجس کے پاس جاؤں گا لوگوں کو ڈیفرنسز ابھی سمجھنے لگے بھارت میں اور گاؤں میں بھی ایسا ہے اچھا اچھا ایک اہم سوال یہاں پہ آپ نے پیچھلے وقت میں جب انترویو ہم نے شروع کیا تو آپ نے یہ کہا تھا کہ ایک فیزیو ترپیسٹ کو خود سپورٹس کھیلنا چاہیے اس کو پہلے تو خود فیزیکلی فٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ ٹھیک طریقے سے لوگوں کو دیکھ سکے میں سپورٹس پیڈیسن کی بات کر رہا ہوں کیا وجہ ہے کہ جس تیزی سے لوگ کہنا چاہے فیزیو ترپیسٹ بن رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ اس کے صحیح مقصد کو جانتے بھی ہیں اور یہ بہت زیادہ جو سلاٹ بن رہا ہے یہ کل ہمارے اپنے لئے تکلیف دے ہوگا جس طریقے سے اتنے کالیجز کھل رہے ہیں جو ریکونائز نہیں ہے تو ضرور تکلیف دے گا پھن جو اگر گورنمنٹ اس کو کنٹرول رکھ کی جو ریکونائز انسٹیٹوشنز ہے جو فیزیو ترپی کالیجز میڈیکل کالیجز کے ساتھ اٹیچڈ ہے جی 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 تو مجھے لگتا ہے اگر وہ ریکونائز ہے اور انڈین ایسوسیشن آف فیزیو ترپیس اس کالیجز کو ریکونائز کرتا ہے اس حد تک ہمارے پاس جگہ ہے پھن اگر کورسپنڈنٹ کورٹ سے لوگ آپ بیٹھ کے آپ کومرس پڑھ رہے ہو لیکن سائیڈ بائی سائیڈ آپ تین سال میں کورسپنڈنٹس میں فیزیو ترپی کر لیے اور وہ ڈیم یونیورسٹی آپ کو کوئی ڈگری دے دیا کل بولے گئے بھائی بھی فیزیو ترپیسٹ ہوں تو مجھے لگتا ہے وہ کالیٹی گرے گا تو لوگوں کو فیزیو ترپیس سے وشواس ان لوگ کا ہٹ جائے گا ناظرین ڈاکٹر علی رانی صاحب ہمارے ساتھ اپنے بہت سارے تجربات کے ساتھ موجود ہیں آپ چاہیے گا نہیں کیونکہ ایک وقفے کے بعد وہ پھر آپ سے ہم کلام ہوگے ناظرین جانے پہ جانے سے کہ اس دوسرے حصے میں میں آپ کا ایک مطبع پھر خیر مقدم کرتا ہوں اور ڈاکٹر علی رانی سے پھر آپ کو محوک گفتگو کراتا ہوں آپ نانوٹی ہسپیل میں ہیں وہاں پہ جس قسم کے پیشنز آتے ہیں بجائے ہم سپورٹ سٹار کی بات کریں اور پھر فلم سٹار کی عام جو لوگ آتے ہیں جو بزاری سی بات ہے انڈسٹریالسٹ پولیٹیشنز آ رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عام لوگوں میں کس طریقے سے اس کا اویرنس آپ بڑھانے کی کوشش کریں گے وہ کیمپس جو آپ لے رہے ہیں جس طریقے سے لوگوں کو آپ کہنا چاہے بتا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ جا کے آپ اویر کرتے ہیں لیکن میں پھر اس ورک کی بات کروں گا جو ان ساری چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے کیا یہ ضروری نہیں کہ وہ لوگ ظاہر سی بات ہے آج بھی بہت ساری جگہوں پہ جہاں تین اور چار اور پانچ روپے کی دوہ لے کر کے لوگ کہنا چاہے گزارہ کرتے ہیں کوئی بھی درد ہو ایک ڈاکٹر ہے اسی سے سب کچھ لینا ہے کیا اس کو جنرلائز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جو عام ڈاکٹرز ہوں ان کو بھی جنرل معلومات تو ہو سپیشلائزیشن کی بات میں نہیں کہنا میں لیتا ہوں لیکچر میں بیچ میں کریم نگر میں تھا ہیدر آباد آندھر پردش میں جو مجھے انوائٹ کیا تھا انڈین میڈیکل ایسوسییشن کریم نگر برانچ وہاں کے ڈاکٹرز کے لیے لیے تو جہاں بھی انڈین میڈیکل ایسوسیشن ہوتے ہیں مجھے ایڈوائٹ کرتے ہیں جو خود لوگ کا گروپ ہوتا ہے خود لوگ کا ایسوسیشن ہوتا ہے انڈین میڈیکل کانسل کا جو برانچ ہے ہمارے سبب بن کے وہ لوگ اپنے ڈاکٹر لوگ کے لیے جو نیا ختم کر کے جوائن کیے میمبرز کے لیے وہ لوگ لیکچرز رکھتے کہ یا میں ہوں یا کوئی دوسرا فیزیو ترپیس سے یا میرے ایسسٹن لوگ کے جا کے جو بات کر کے وہ لوگ کو ایک ویو دیتے کہ فیزیو ترپی کیا ہے کون سے پیشنس کو آپ ہمارے طرف ریفر کر سکتے ہیں یا کون سے پیشنس پہ ہم زیادہ مدد کر سکتے ہیں جو پیشنس نارمل ہوئے پنکالی ایک ہی چیز ہے کہ جو لوگ جانا چاہے فیزیو ترپیس کے پاس اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فیزیو ترپیس کے پاس انڈین ایسسٹیشن آف فیزیو ترپیس کا ممبرشپ ہے کے نہیں اچھا اچھا انہیں ایک ممبرشپ ملتا ہے اگر وہ صحیح کالیج سے ریکونائز کالیج سے اس نے فیزیو ترپی کیا ہوگا تو اس کے پاس اس کا ریجسٹریشن جو ممبرشپ ہے میں خالی یہی ریکرس کروں گا لوگوں کو کہ آپ جاؤ اگر فیزیو ترپیس کے پاس تو ایک ریکونائز فیزیو ترپیس کے پاس جائیے لیکن میں پیشنٹ تو ہر گاؤں میں دیکھتا ہوں میرا ہر میں کوئی بھی گاؤں میں مجھے بلا تھا لائنز کلپ ہے روٹری کلپ ہے لوگ بولتا یہاں فیزیو ترپی کیمپ رکھنا ہے میں جاتا ہوں جل گاؤں میں جو میں لیکچر کے لیے گیا تھا تو لیکچر کے اگلا دن نیکس ڈے میں نے وہاں پہ کیمپ لوگ نے رکھا ان سے کیمپ رکھا تھا پیسے آپ لے سکتے ہیں تو کبھی ایسا لگے گا نہیں آپ کو کہ وہاں پیسے آپ لے سکتے ہیں تو یہ خدمت ہوتا ہے لوگوں کے لیے میں اس طرف یہ طرف لوڑا ہوا جاتا ہوں وہاں کافی کبھی لوگوں کو پتا ہے کہاں جاتا ہوں ایک اورفنج ہے وہاں جاتا ہوں بچوں کو دیکھنے کے لیے ساتھ ستر بچے وہاں اس ساتھ میں جو آجوبہ جو کہ گاؤں کے لوگوں کو پتا ہے تو کبھی بھی میرے جو ایسسٹنس ہے جو انٹرنشپ کرتے ہیں ہمارے ہسپیٹل وہ لوگ کو لے جاتا ہوں تو وہاں کافی پیشنٹ دیکھتے ہیں جہاں جاں تک ہم پوچ سکتے ہیں لوگوں کے لیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ جائے تو وہاں یہاں بھی ہسپیل میں ناماتھی ہسپیل میں بھی لوگ آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جب پیشنٹ دیکھنے کے بعد مجھے پتا لگتا ہے کہ یہ پیشنٹ سے میں پیسہ نہیں لے سکتا ہوں تو ہم نہیں لیتے اور کافی اچھے لوگ ہیں ہمارے پاس ایسے پیشنٹ ہے جو ہم کو پیسہ ایڈوانس میں دیکھے جاتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو یہ پیسہ وہاں استعمال کرنا اور کافی لوگ ہیں جو میں کافی شکر گزاروں میرے دوست لوگ جو فلم انڈسٹری میں جو کرکیٹرز ان لوگ نے کافی فنڈز میرے ڈپارٹمنٹ کے لئے جمع کر کے رکھ چکے تو میرے پاس ایک اچھا بینگ بیلنس رکھ چکے جو میں گریبوں کا مدد کر سکتا ہوں اس میں ڈاکٹر صاحب کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ فیزیو تھرپی کیا ہے یہ ایک عام انسان کے لئے کتنی ضروری ہے ایک سپیشیلیٹی ہے جس طریقے سے لوگ میڈیسن کے طرف جاتے ہیں دینٹسٹری کے طرف جاتے ہیں اس طریقے سے فیزیو تھرپی ایک کورس ہے جو پہلا جب ہم جوئن کے تو شاید پورے بھارت میں چھئی کالج میں پڑھاتے تھے ابھی تو کچھ ایک سو چالیس کالجز جو ہے اس میں فیزیو تھرپی کورسز ایک پہرہ میڈیکل جیسا میڈیکل کالجز کورس ہوتا ہے جو اب ساڑھے چار برستہ اب اس سال سے مجھے لگتا ہے پانچ سال کا کورس ہوا ہے ہمارا جو موڈیلیٹیز ہوتا ہے یوز کرنے کا وہ فیزیکل موڈیلیٹیز ہم یوز کرتے ہیں اس میں کافی مشینز ہوتے ہیں الیکٹرونک گیجیٹز ہوتے ہیں اور جالا کر کے جو ہمارا دھیان ہے وہ ایکسرسائز کے طرف جاتا ہے کسرت کے طرف جاتا ہے یعنی میں اگر آپ کا ایک مسل ویک ہے آپ کا ایک سکتے ہیں یا انجیکشن دے کے طاقت نہیں لاسکتے ہیں اس کی طاقت ایکسرسائز سے اس مسل کو ایکسرسائز دے کے اس سے آئے گا تو جو بیماریا ایکسرسائز نہ ہونے کے وجہ سے ہوتا ہے یا جو آپ کے بدن میں کوئی بھی حصے پر جو درد ہوتا ہے وہ درد کو کس طریقے سے خونسا کیا جائے ایک تو طریقہ دوائیے دوائی دیئے تو دوائی دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ درد آپ کو نہیں ہے درد ہے لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کا جو میکنیکل پرابلم اور درد کیوں آتا ہے وہ ایک فیزیو طریقہ پر سمجھ لیتا ہے کیا ہے اور اس کو مسل کو ٹرین کرتا ہے جوائن میں اگر مومنٹ کم ہے اس پر آج ہم پڑھتے پہلا پانچ سال تو جانور فیزیو ترپی ہو جاتا ہے کچھ لوگ سپورٹ کی طرف جاتے ہیں کچھ لوگ آپ کنڈیشن کے طرف جاتے ہیں کچھ لوگ پیرلیس بچوں کا پولیو ہے وہ سب چیز ہے جو سپیش لیٹی کی طرف کافی آج کارڈی لوگ دیان دینے ہوئے کارڈی ریابلیٹیشن ہے چیسٹ فیزیو ترپی ہے جو لنگز کو پہلا سنجھے انٹی بائیٹکس دے کے یا دوسرے طریقوں سے دوائی میں ٹھیک کرتے تھے آج کل چیسٹ فیزیو ترپی میں کافی ہم آگے بڑھ چکے فیزیو ترپ جو لنگز کو کلیر رکھتے جو بارت میں ہو رہا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہر لوگ میرے حساب سے ہر شخص ہم 30 40 عمر کے بعد 5 6 problems سے بچ نہیں سکتے جیسا high blood pressure diabetes slip disc cervical spondylitis گھٹنے کا osteo arthritis ہم بیماری ہمیں سب لگ سکتا یا اس بیسے ایک تو ضرور لگے گا ایسا سب کا دوا ہوتا ہے سب کا prevention ہوتا ہے فیزیو ترپیس آپ کو guide کر سکتا ہے مثال کے طرف پر بولیں گے کہ ایک شخص کا وزن کیا ہونا چاہیے جی تو میں بتاؤ ہوں کہ بہت simple formula آپ کھڑ دیں کہ height اپنا سنٹی میٹر میں لیجیے جی اگر آپ کا height ہوگا 175 سنٹی میٹر یا 100 سنٹی میٹر اس کو minus کریے 100 سے اگر 180 آپ کا height ہے تو آپ کا وزن 80 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے حالہ کہ میں لیڈی سے کہ 105 سے minus کریے جی جی تارکون کا پسنوی پر قرار رہے تو ایک سمپل چیز اگر آپ جب بھی کھڑا روگ دیکھو گے اور آپ کو کس حد تک exercise کرنا چاہیے ایک سمپل ہے جہاں تک ہو سکے آپ لفٹ کا استعمال مت کیجئے اگر آپ چار مالہ ایک ساتھ میں چڑھ سکتے ہو تو آپ فٹ ہو اگر آپ چار مالہ ایک ساتھ نہیں چڑھ سکتے ہو تو ضرور یہ کہ آپ فٹنس کے طرف دیان دے کے شروع ہو جائیے ناظرین اس پروگرام کے آخری حصے میں ایک مرتبہ پھر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور ڈاکٹر علی رانی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ فٹنس کے کچھ اہم گر جو عام لوگوں کے لئے عام زندگی میں بھی آسانی سے آدمی کر سکے اگر آپ بتا سکے ہمیں تو اگر خلاص سامنے بتاؤں تو آپ کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ جب ہم بات کرتے کھانے پینے کی یا ایکسرسائز کی اس میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ یعنی سات ہزار کیلری جب آپ کھاؤ گے کسی بھی طریقے سے سات ہزار کیلری آپ آئس کریم سے کھانے سے کوئی بھی چیز سے جب آپ کھاؤ گے تو آپ کا وزن ایک کلو بڑھا ہے اب سات ہزار کیلری آپ ایک دن میں کیسا کھا سکتے ہو اگر کسی جس مٹھائی آگیا اور آئس کریم دیتے وہ بھی آگیا اور ڈینر لیے تو اڑائی سے تین ہزار کیلری اور بریکفرس اگر آپ دو پراتا کھا لیے تو سمجھ جاؤ کہ اس میں بھی دیڑ ہزار سے لیے دو ہزار کیلری آگیا تو یہ جب ٹوٹل کرو گے تو سات ازار کیلری یعنی ایک دن میں آپ سات ازار کیلری اچھا بریکفرس جو تلا ہوا پوری یا پراتا سے لیے اور بریکفرس لنچ سوری بوفی لنچ اور بوفی ڈینر شاہدی میں ہوتا آپ کو پتا شاہدی میں ہر کھانا پہلا لوگ تل اس کو فرائی کرتے پھر بنا دے کہ اس میں ٹیسٹی ہو گئے تو ایک یہ طریقہ ہوگا یہ سات ازار کیلری ہوگا نہیں وہ دن آپ کا وجہ ایک کلو بڑھ گیا پھن سات ازار کیلری جلانے کے لیے آپ کھا لیے پھن اس کو جلانے کے لیے آپ کو ساڑھے تین گھنٹہ دھوڑنا اچھا اتنا استعمال ہوتا ہے اور ایک دم سیدھا سادھا سا میں آپ اگزامپل دوں گا اگر آپ روز ہزار روپیہ کسے میں رکھتے ہو اور تین سو چار سو روپیہ خرچہ کرتے ہو تو مہینے کے اینڈ میں جا کے وہ بچتا ہے بے شک یعنی روز اگر دو کلو وزن بڑھ چکا ہے جب بھی سات ہزار کیلری بچت میں آگیا تو آپ کلو بڑھ چکا ہے تو آپ کھانے سے پورا دن کھائے تو یہ دیکھو کہ آپ کتنا جلائے تو جتنا کھاتے ہو جلاتے ہو تو آپ کا وزن رہ سکتا ہے اور اگر آپ کو وزن کم کرنا ہے تو آپ جو سیلیکٹ کر تو فوڈ اور ایک چیز دیان میں رکھو جو بھی چیز کافی لذیذ ہوتا ہے اس کے کیلریز وہ زیادہ ہوتے جیسے آپ چپس دیکھئے آئس کریم دیکھئے برگرز دیکھئے جو بھی چیز فرائید ہوتا تلا ہوا رہتا سموسا بڈا روڑا جو بھی تلا ہوا رہتا ہے اس کے کیلریز کافی زیادہ رہتا ہے اور جو چیز میں کیلری کم رہتا ہے اس میں ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے تو کھاتے نہیں ہو تو اس سے کیلری بڑھتا ہے تو بیلنس رکھنا کافی ضروری ہے پر میرے حساب سے اگر ہر کوئی سیدھا بات اگر ایک ویئنگ سکیل آپ کے باتروم کے باہر ہوئے تو اگر روز نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ آپ اپنے آپ کو وزن کریے تو ایک ہفتے میں اگر آپ ادھا کلو یا ایک کلو بڑھا ہے تو جب آپ بریک لگاؤ تو جیادہ اچھا ہے چھے ہوئے تو اچھا ہے اور میں لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا بریک فرس اچھا ہونا چاہیے صبح کا کیونکہ رات کو جب آپ ریش لینے کے بعد جو سب سے پہلا چیز آپ کا بدن مانگتا ہے باڈی کا اچھا کھانا ہے کافی لوگ بچوں تو کافی کتنے بچوں کو دے دیا یا جیوز دے دیا نہیں بریک فرس اگر اچھا کرے آپ لنج کو کیسا بھی لیجئے اور ڈینر تو ایک دم جلدی لیجئے آج کل تو بومبی کے لوگ تو کافی رات کو گیارہ بارہ بجے کھانا کھاتے کم سے کم تین گھنٹہ سونے سے پہلا کھانا 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 جروری ہوتا ہے اور رات کو جتنا کم کھاؤ اتنا اچھا ہے بولتا ہے کہ صبح کا جو بریکفرس ہے وہ اکیلا کھاؤ کہ کوئی نہیں باتے دوپیر کا کھانا اپنے دوستوں کے ساتھ کھاؤ تو آپ بات سکو اور رات کا کھانا دشمن کے ساتھ کھاؤ تین یا چار ہو جاتا ہے وہ زیادہ ہے تو اگر بریکفرس اچھا لیے تو ایک توڑا سا لنچ یا جلدی ڈینر وہ ٹھیک رہے گا کس طریقے سے یہ ایڈوانس ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں اس کی اہمیت کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا رہا سمجھا جا رہا ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک فیزیو طریقے کا زیادہ رول ہوتا ہے مہتوہ رول یہ ہے کہ پریونشن کے طرف دیان دے یہ جو بیماری ہم دیکھ رہے اس میں سے کافی بیماری روکا جا سکتا ہے تو میرا تو ایک ہی گزارش ہے ہر ہیلتھ منسٹر سے گورنمنٹ سے سٹیٹ گورنمنٹ سے سنٹرل گورنمنٹ سے کہ ابھی ایک سو چالیس فیزیو ترپی کالیجز آنے کے بعد ہم اتنے فیزیو ترپیس ایکسپورٹ کر چکے ہیں یو ایسے میں یورپ میں انگلین میں میرے نانا بٹی ہسپیٹل سے کم سے کم چار سو پچیس سے زیادہ سٹاف میرے آج ایسے میں کم سے کم پچاس یا سٹاف لنڈن میں کھا لی تو اتنا جب ہم لوگ ایکسپورٹ کر رہے یہاں سے اور اب کالیجز بڑھ رہے اگر ہم دیان دے کہ ہر سکول میں ایک اپوائنمنٹ ہونا ضرور یہ فیزیو ترپیس ترپیس سے ہوئے ہر انڈیسٹری میں ایک فیزیو ترپیس ہوئے جو انڈیسٹری جو آدمی کام کرتا اگر صحیح طریقے سے کھڑا نہیں دیتا ہے اپنا کام ایک پروفیشنل ہیزرڈ بولتے اس کا پریونشن ہم کر سکتے ایرلائن والے دیکھنا چاہے کہ ایک فیزیو یہ سب جگہ ہے کہ ایک دن آئے گا جب فلائٹ پہ فیزیو ترپیس رہے گا ہر سکول میں فیزیو ترپیس رہے گا ہم جو لوگ جیسا عمر بڑھتا ہے اور جس طرح سائنس بڑھتا ہے سب عمر بڑھ رہے سب عمر بڑھنے کے بعد سب پہلا جو ویکنس آتا ہے وہ مسئل میں آتا ہے تو جو جیریٹرک ہم لوگ بولتے جو بڑھا پن کے لئے فیزیو ترپی ہے اس پہ کافی کام ہو رہا ہے تو ہمارا کام ہے روکنا جو ہمیں پتا ہے کہ یہ بیماری لگ سکتا ہے تو اسے روکنا فیزیو ترپیس ہمارا ہو جائیے اور اپنے عام کو فیٹ رکھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی محکمے میں آپ جائیں گے اگر آپ تندرست ہیں تو آپ سب سے آگے ہوں گے اور اسی میسیج کے ساتھ ہم آپ کا یہ آج کا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آپ سے ودا لیتے ہیں آپ ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجئے خدا حافظ